سپریم کورٹ اس وقت بہت سے اہام کیسز کی سمات کر رہی ہے اور چیف جسٹس ججز کے خط کے معاملے میں فل کورٹ بنانے کا اندیا بھی دے چکے ہیں مگر اس وقت چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ میں تائنات ججز کی تعداد چودہ ہے اور ابھی تین ججز کی تائناتی ہونی ہے اس حوالے سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قادری فائدیزہ کو خط لکھا ہے اور اس خط کی کاپی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس جائے آفریدی اور جسٹس امین الدین خان کو بھی بھیجی ہے اہم بات یہ ہے کہ جسٹس محمد ابراہیم خان پندرہ اپریل کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جنیشل کمیشن آف پاکستان کے چیئرمن جسٹس قادری فائدیزہ کو خط لکھا خط کے مطابق یہ کہا کہ وہ پاکستان کی عدالت عظمہ میں ججز کی تقرری میں منمانی امتیازی سلوک اور جانداری کے سلسلے میں بھارے دل اور مایوسی کے احساس کے ساتھ یہ خط لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں چارہ سامیہ تھی لیکن صرف ایک خالی جگہ کو بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نئیم اختر افغان کو تائنات کر کے پر کیا گیا بہت مایوسی ہوئی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ سپریم کورٹ میں صرف ایک جج مقرر کیا گیا تھا اور وہ بھی آپ کے اپنے صوبے سے کیا گیا اس حقیقت کے باوجود کے چارہ سامیہ تھی خط کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بھائی جسٹس نئیم اختر افغان کے لیے واقعے خوش ہیں لیکن ان کی سینورٹی اہلیت اور سپریم کورٹ میں خالی سامیوں کی دستیابی کے باوجود ان کی امیدواری پر غور کیوں نہیں کیا گیا جسٹس ابراہیم نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز میں دوسرے سب سے سینئر چیف جسٹس ہیں وہ پاکستان کے جوڈیشن کمیشن اور پاکستان کی سپریم جوڈیشن کانسل کے بھی رکن ہیں ان کی توقع جائز تھی کہ ان کا نام کمز کم سپریم کورٹ میں تائنات ہونے والے ججز کی فیرس میں شامل ہوگا خط کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر وہ کمیشن کے ذریعے مناسب عمل کے بعد سپریم کورٹ کا جج مقرر ہونے کے لائق نہ پائے جاتے تو وہ جوڈیشن کمیشن کے فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیتے کیسز کے بڑے بیک لاغ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ آپ نہ صرف پرجوش ہوں گے بلکہ خالی آسامیوں کو فوری طور پر پر کرنے کا خود کو پابند بھی محسوس کریں گے خاص طور پر جب اس ملک شہری فوری انصاف سے خود کو محروم تصور کرتے ہیں ٹیکس دہندگان جو ہماری تنخواہوں کی آدائیگی کرتے ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ خالی آسامیوں کو فوری طور پر پر کی جائے تاکہ عدالت پوری طاقت سے کام کر سکے اور انصاف فرہم کر سکے صرف ایک شخص کی تقروری کے فیصلے نے انہیں الجن میں ڈال دیا ہے اور وہ اس کے حقیقی جوابات تراش کر رہے ہیں جسٹس ابراہیم نے کہا کہ وہ خالی آسامیوں کو ناپر کرنے کی معقول وجوہات کے بارے میں سوچتے رہے ہیں لیکن کوئی منطقی اور قائل کرنے والی وجہ ان کے ذہن میں نہیں آسکی اپنے خط میں جسٹس ابراہیم خان نے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس عمر اطاب بدیال کو جولائی دوہزار بائیس کو لکھے گئے خط کا مطن بھی شامل کیا ہے جس میں لکھا تھا کہ تمام تائیناتیاں پہلے سے تیہ کرتا غیر متاثب میار پر آئین کے مطابق ہونی چاہیے جس میں کہیں بھی طرف داری کا انصر نہ ہو چیف جسٹس نے امتیاز کرتے ہوئے بلوچسان کے چیف جسٹس اور ججز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے ناموں پر غور بھی نہیں کیا اس کے بعد جسٹس ابراہیم خان نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ وہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تائیناتی کا کام پیچیدہ ہوتا ہے اور اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں جس میں ایسی چیزیں پر غور کیا جاتا ہے جو دوسروں کو سمجھنا آتی ہوں لیکن شفافیت اور انصاف کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اپنے عدالتی نظام پر اعتماد کرتے ہوئے وہ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے صرف میرے ساتھی جج جسٹس نائیم اختر افغان کو تائینات کیا سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں بلوچستان سے تین ججز ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ سے صرف دو ججز ہیں ان دونوں صوبوں کا کسی بھی طرح کا موازنہ کیا جائے تو خیبر پختونخواہ کے لیے ایک اور آسامی بنتی تھی اور ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں سیٹس کی الوٹمنٹ تناسب سے ہٹ کر ہے جس کی وجہ سے صوبوں میں خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں حقیقی طور پر آدم اتمنان بڑھا ہے بدقسمتی سے میرے ایسے کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہیں جو ایسی تقریریوں میں کردار ادا کرتے اپنے حق میں وقالت اور لابنگ کی کمی کو ان کے میرٹ اور انصاف کی پاسداری کے لیے کوششوں پر فوقیت نہیں دینی چاہیے اور جسٹس ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ میں یہ حقائق آپ کے موزد ججز اور اپنے عالی ادارے کے سامنے رکھوں خط کی مطابق جسٹس ابراہیم نے لکھا کہ ان کا اس خط کو لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں بلکہ اس کا مقصد وضحات اور یقین دہانی حاصل کرنا ہے کہ ہمارے موزد ادارے میں میرٹ انصاف اور مواقع تک مساوی رسائی کی پاسداری ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ آپ میرے اس خط کو میرے خلاف منفی طور پر نہیں لیں گے کیونکہ آپ خود بھی منمانی انتیازی سلوک اور طرف داری کے خلاف لکھ چکے ہیں جسٹس ابراہیم کا موقف ہے کہ وہ اپنی آئینی ڈیوٹی کے لئے پرازم ہے اور اس امید کے ساتھ کوششوں اور شراکت کو مدنظر رکھا جائے گا اور اللہ کی طرف سے اس کا صلحہ دیا جائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ خط چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنی ریٹائرمنٹ سے دو ہفتے پہلے لکھا ہے